معروف ٹکٹاکر حریم شاہ کے حوالے سے افسوسناک خبر آ گئی متنازع اور اپنے سکینڈل کی وجہ سے مشہور ٹکٹاکر حریم شاہ بڑی مشکل میں پس گئی اور ان سے بھاری مقدار میں سونا اور غیر ملکی کرنسی برامت کر لی گئی یوں وائرل ہوئی ہے آپ نے تھپڑ مارا مفتی صاحب کوئی کہاں کی ہے ایسا کیا ہوا تھا آپ کو بلائیا گیا تھا اور آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ نے تھپڑ ہی مارا جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں ایک ٹی وی چینل ہے خبر یہ ایچھی تھی کہ میں سے رکھا ہی نہیں گیا کہ میرے کو لگا کہ یہ ویڈیو تو پبلش ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بھی حریم شاہ پر میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے کافی پسند کیا اس کو لیکن آج حریم شاہ سے جڑیو کوئی ایسی خبر ہے جس کو سن کے آپ چوک جائیں گے ویسے تو آپ نے تھپڑنے رو ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حریم شاہ ترکی پولیس نے اس کو عرشت کر لیا عرشت بھی کس لی کیا ہے کیونکہ اس کے پاس میں بہت سارا گولڈ اور بہت سارے روپے پائے گئے ہیں اب یہ روپے کس کے تھے کیا تھے کہاں سے آئے کیوں پکڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائے گی آرجو قاجمی جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کی ہم سب سے پہلے آپ کو کیا نیوز دینے والے ہیں بلکل جی سب سے بڑی یا سب سے پہلی نیوز تو یہ ہے کہ جی حریم شاہ آپ سب ہی جانتے ہیں حریم شاہ کو اور حریم شاہ کو جی ترکی کے ائرپورٹ پہ جو ہے ارسٹ کر لیا گیا ہے ان کے پاس سے کافی زیادہ گولڈ اور کرنسی نکلی ہے اور سمجھا یہی جا رہا ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ حریم شاہ جو ہے وہ ترکی سے مسکت کی طرف جا رہی تھی اور وہاں سے جو ہے ترکی شیئرپورٹ پہ ان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور ان کے سمان سے یہ بہت سارا گولڈ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنسی نکلی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ڈالرز ہی ہوں گے یا کوئی بھی فورن کرنسی ہو سکتی ہے اب اس کے بعد آگے کیا ڈیٹیلز ہیں جیسے جیسے آئیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے لیکن یہ بہی حریم شاہ ہیں جو عمران خان کے ٹائم میں جب عمران خان صاحب پرائیم منسٹر تھے تو بڑی چرچہ تھی ان کی اور شیخ رشید کے ساتھ اور ڈیفرنٹ منسٹرز کے ساتھ اتنی پکچرز آیا کرتی تھی اور کہنا چاہیے کہ جو پرائیم منسٹر آفیس ہے وہاں پہ فریلی گھومتے پڑتے بھی ہم نے دیکھا حریم شاہ کو تو اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ حریم شاہ کو ریسٹ کیا گیا ہے اور پاکستان نہیں ہے کہ بچ جائے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بار حریم شاہ نے ایک ویڈیو جو ہے وہ یوکے سے لندن سے بیٹھ کے بنائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اتنے اتنے یہ اتنی بوٹی بوٹی گھڑیاں تھی پیسوں کی اور کہا تھا کہ یہ پیسے میں لے کر آئی ہوں اور یہ پیسے میں نے پاکستان سے لائی ہوں وہ مجھے کسی نے نہیں روکا کسی میں حمد ہی نہیں ہے کہ مجھے روکے اس کے بعد دوسرے دن وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے اقدام ہی مکر گئی اور عمران خان کی طرح جیسے عمران خان صاحب کی اگزامپل میں اس لئے دے رہی ہوں کہ یوٹرن اکثر خان صاحب لگاتے تو اسی طریقے سے انہوں نے یوٹرن مارا اور کہا کہ نہیں میں تو مزاک کر رہی تھی ساتھی ایک صاحب اور تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے پیسے ہیں اور انہوں نے تو صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لئے لیے دے بارال آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی میں جو یہ پکڑی گئی ہیں اور جس طرح سے ریسٹ ہو گئی ہیں تو وہ جو ٹرکیز کی گورنمنٹ ہے ٹرکی کی گورنمنٹ ان کی بات کہاں تک سنتی ہے اور یہاں سے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور کیا واقعی میں اتنے سورسز ہیں اور اتنے سپورٹ ہے کہ وہاں سے حریم شاہ کو نکالا جا سکے پوپلر ہوئی تھی ہریم شاہ ایک مولانا کے ساتھ میں مولانا کا اس نے ویڈیو لیک کر دیا تھا اور یہ ویڈیو لیک کرنے میں بہت مہر ہے ہریم شاہ لوگوں کے ویڈیو بناتی ہے پوپلر ہستیوں کے اور ان کے ویڈیو لیک کر دیتی ہے تو وہ ہریم شاہ کا پرانا ویڈیو تو آپ کو ہریم شاہ کا اور اس مولانا کا وہ ویڈیو بھی جلرور دیکھنا چاہیا ہے یوں وائرل ہوئی ہے آپ نے تھپڑ مارا مفتی صاحب جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں ایک ٹی وی چینل ہے نیشنل چینل جی ٹی وی ان کی میں ہوسٹ ہوں اور انہوں نے مجھے مطلب ہفتے میں دو دن دیئے کہ آپ ہمارے چینل سے آکے ایک پروگرام ہوسٹ کریں گی تو میں نے پروگرام جو ہوسٹ کرنا تھا تو ان میں سب سے پہلے میری جو وش تھی وہ یہ تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو اپنے شوہ کے اندر بلاؤں گی اور ان کو اپنے سامنے بٹھاؤں گی اور جن کی وجہ سے ساری سچائی عوام کو بتاؤں گی اور عوام تک وہ ساری چیزیں لے کر رہا ہوں گی اگر مجھے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع ملے مجھے بولنے کا موقع ملے تو جو میری غلطی ہیں جو میری کتاہی آئیں وہ بھی میں عوام سے شیئر کروں گی لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب اور جو مجھ پہ جوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب میں بے نکاب کروں گی سفتی صاحب کو میں نے کانٹیک کیا کہ اس طرح میرا شو ہے جی ٹی وی سے اور آپ نے میرے شو میں آنے تو شو کے لیے آپ کو پتہ ہے ان کو چینل نے کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں پیک کیا لیکن میں نے ان کو ٹکٹ بھی اپنے پیسوں سے لے کے دیا آنے جانے کا ان کو میں نے فیفٹی تھاؤزنٹ اپنے جیب سے پیک کیا اور ان کو میں نے جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا وہ بھی میں نے اپنے جیب خرچے سے ٹھہرایا کہ میرے میمان ہیں میرے گیسٹ ہیں مباشر لکمان کے بلغے چینل پر جاتے مبشل لکمانوں کے چینل پر نکاہے oui مباشر لکمانوں کو، جہای اس کھانین آتے ہیں مباشر لکمان توجود感じ مباشر لکمان پاہ مباشر لکمان مسئلے ان سے نکاہ کیا ہوئے ہو یہ آگے سے ہنستا seidے ten idi اورickی بھی کلپ بھی ولی میں وہ اسے آپاں کلپ پی سینڈ کر گئ SBS ایک دفعہ تکاری نہیں پا ہے جنتے کچھیں م Institute آپ کو سائرک رہی ہوں مفتی صاحب کے سامنے کہیں گی کہ انہوں نے آپ سے کس طرح کی گفتگو کی اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا وہ جو آپ کہہ رہی تھی رات والی بات ذرا فلیس دھرا دیجئے فضا اے ٹو زی ان کی کنورسیشن سے لے کے مطلب فون سے گاڑی میں مفتی صاحب آپ نے فون نہیں بند کرنا آپ نے پوری بات سنی اور مجھے آپ سے جواب چاہیے پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ سب کو آپ ذرا جواب دیجئے جی حریم میں پوری قوم کے سامنے ایک ہی بات کروں گی کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کہ سوا کچھ نہیں کہوں گی اور جو بات بھی کہوں گی with ثبوت پروف کے کہوں گی اچھے ذرا حریم ملفاز دھورائیے کہ مفتی صاحب کے سامنے جو انہوں نے آپ کو کہتے ہیں مفتی صاحب نے پہلے مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ اپنی گاڑی دکھاؤ کیونکہ ان کی ہر چیز ہم پہلے بھی ریکارڈ کرتے تھے تو ان کو ڈر لگا پھر میرے ساتھ میری کوئی کولیگ کمپینین تو نے یہ جو ان کی بات ریکارڈ کر سکے اچھا ڈر ہے کہ مفتی صاحب بار بار آپ سے ملنے آ جاتے ہیں مفتی صاحب اگر اتنا ڈرتے تو وائٹ کرتے ہیں آپ سے ملنے ہی نہ آتے انہوں نے در بھی اور ملنا دی آپ سے اچھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے پھر انہوں نے جبکہ میں نے ان کو گاڑی دکھائی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ میرے ساتھ میری کزن بیٹھی ہوئی تھی میں نے ان کو سیٹ سے نیچے کیا تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے لائٹ آن کیا گاڑی دکھائی پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی پیشانی ادھر کرو میں نے کہا جی پھر انہوں نے کس کیا پیشانی پہ میرے پاس ریکارڈ ہے ریکارڈنگ موجود ہے پھر کہتے ہیں کلمہ پڑھو میں نے کہا میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں کلمہ پڑھیں گے اس میں کون سی مزائک والی بات ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا پھر کلمے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی زبان نکال ہو میں نے کہا ہیں تو پھر انہوں نے غلط قسم کی حرکت کی جو کہ میرے پاس ریکارڈ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹی وی پہ آنئر کریں میں سارے ثبوت لے کے آئی ہوں پھر میں نے میں نے آگے سے کہا کہ آجائیں بس مفتی صاحب آپ آجائیں ٹائم پہ پہنچتے ہیں پروگرام میں بس آگے سے ان کو میں چینج کرتی رہی کہ کچھ ہوت نہ کریں پھر انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا مفتی صاحب میں نے بہت کلیر آرفات میں نے کہا میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اپنے پروگرام کے لیے بلا رہی ہوں آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گی رہائش بھی دوں گی اور ٹی وی پہ کروں گی یہ تین چیزیں دوں گی تو مفتی صاحب نے آگے سے مجھے کہا کہ صرف ٹی وی پہ دوں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دوں گی مجھے مطلب تو ان کا سمجھا گیا تھا کہ یہ ایک وومنائزر ہے لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو بکیا میں نے آگے سے مطلب وہ کرنے کے لیے میں نے کہا ہاں مفتی صاحب آجائیں آپ کو بہت عزت ملی کہ بس آپ آت ہو جائیں تو پھر مفتی صاحب نے کہا اچھا اس کے علاوہ پھر ایک شرط پر آوگا کہ تم میرے ساتھ رکو گی میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کے طرف دوبارہ آتی ہوں مفتی صاحب آپ حریم کے اپنے پوری بات سنی کیا یہ سب کچھ ہوا تھا جو حریم بتا رہی ہیں محترمہ صاحب میرے سے دو باتیں پوچھ لیں میں الحمدللہ اللہ کو حاضر راضے جانے کے خیرہ رہا ہوں کہ جب ان کی جاری یہی ہے تو کیا میرے ساتھ پانچ سے حضرات موجود تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے بات کر رہی ہیں آپ بھی اللہ کو حاضر راضے جانے کے بات کریں میں پروف کے ساتھ نہیں میں ہر چیز کا ثبوت توں گی مفتی صاحب اچھا ہریم پہلے مفتی صاحب کا میں موقف لیلوں پھر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں دوبارہ جی مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اب ان کی گاری میں بیٹھے ہیں کیوں آپ گئے ہیں کیوں اچھا دوسری بات ہی کہ آپ لوگوں کو ہی کہتے ہیں آپ نے مباشرللپان صاحب کو بولا کہ آپ نے حریم سے نکاح کیا ہوئے آپ ایسی بات کرتے ہیں مفتی صاحب کے آواز مفتی صاحب آپ کیا لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے حریم سے نکاح کیا ہوئے مجھے جب بولنے دے تو یہ خاموشی سے سنے جی جی میں چار باتیں جی جی پرس پیس کانجی کم 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 تھی کاموں کے بامن لوگ میرے ساتھ صاحبی بنا چکے ہیں آپ اس صورت کے حال کے اندر جی سوٹ کے ایئرپورٹ ہے کراتی کا ایئرپورٹ ہے آپ خود جنات پر حقیقت کی طرف جائیں گے تو ہر چیز وادے ہو جائے گی جی سوٹ مردونر کے سامنے کراتی ایئرپورٹ کے باہر جو لوگوں کے حجوم کی جنا ہے اور آپ کو بترہ ایک تک کرونا ویرس کی وجہ سے لوگوں کو اچھی بلی تعداد موجود ہے تو کیا اسی دوران میں نے ان کو ماتے بار بوسر بھی دے لیا ان کی زبان کو بھی چوز لیا خدا رہ دو باتیں کی جائیں عقل کی باتیں کی جائیں حقیقت کی باتیں کی جائیں اللہ کی طرف سے جناح ہفتے جواب دی میں نے بھی دینی ہے محترمہ یہ بھی کہتی ہے میں اسلامیات کی طالب میں ہوں اللہ کو حاضر ناظر جانتا جس قدر جمع غفیر مجلس میں مفتی صاحب ایک منٹ اگر میں آپ کی پوری کہانی پہ اکین کرلوں یا دیکھنے والے ناظرین اکین کرے اگر 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 تو آپ بار بار اگر حریم ہی آپ کو فساد دیتی ہیں حریم جان بوجھ کے آپ کو فساد دیتی ہیں اور آپ بہت انوسسنٹ ہیں بہت معصوم ہیں آپ بار بار حریم کے چنگل میں پس کیوں جاتے ہیں بہت اکی بات ہے میری بہترمہ آپ ان سے پوزے ہیں کہ جب انہوں نے مستقلی دفع رابطہ کیا آخر ایسے کیا چیز ہے کہ آپ بار بار حریم کے چنگل میں پس جاتے ہیں کیا ہے ساپ کے دماغ میں کی تیوی والوں کا جناب انہوں نے مجھے وہ بھیج ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے میں اسی تیوی والوں کو توقع اپنا موشن سمجھتا ہوں اس کے لیے میں کیا تعلیمات ان سے آپ حلوان کہیں کہ مجھے چھوٹے ان کے اوپر اس باگیسی باردی کی تیزنیتی میں نے ان کو کلمہ اس لیے نہیں پڑھا ہے میں نے تو دکھ اس بات پر کہ پہلے آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اس کے بعد آپ نے فلٹ سورو کر دیا اس کے ساتھ یہ کیا بات ہے مفتی صاحب مجھے بعد حضم ہی نہیں ہو رہی بہت بد اعتمادی کے خاتمے کے لیے میں نے ان کو کلا کے آپ کلمہ پڑھے پڑھیں اب ہر پروگرام کے اندر ان کی نہیں بات ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں آپ کلمہ پڑھانے والی بات مان رہے ہیں اس کا مطلبہ پڑھراف کریں اس بات کا کہ آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں اور پھر حریم جو باتیں کر رہی ہیں جو الزامت لگا رہی ہیں کسی حد تک سچ ہیں اچھا ایک اور سوار اچھا حریم میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی حریم ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک میں مجھے دیجئے گا حریم 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 ایک منٹ حریم مجھے بتایا اب اتنا حس رہی ہیں کیوں حس رہی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ اور بھی بہت سے مفتی ہیں ہمارے ملک میں کبھی کسی اور کے ساتھ اس طرح کی آپ نے کوئی زام کسی پہ نہیں لگایا یہ مفتی کبھی ہی بار بار کیوں میں یہ ہوں کہ یہ کتنی شاتر ہیں کہ ایک چیز کا پروو میرے پاس ہے اور پھرزہ میں آپ سے التماس کروں گی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کی یہ ریکارڈنگ چلائیں تاکہ ان کے کال اور ان کے فعل میں کتنا تزاد ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ویڈیو ریکارڈ کیے میں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر اپنے ساتھ اپنے موبائلوں میں لے کے آئی ہوں یہ میرے پاس ویڈیوز ہیں اور یہ زبان اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جہاں تو دوست وغیرہ جس کو برزی آپ ساتھ لے کے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں آپ نے پورے مجھے کو ساتھ لیا کل آپ آئیں گے یا کل آپ آئیں گے تو رات بھی رکھ چاہیے گا ہم اس پرگرام کو یا تو کل شام میں جی ٹی وی میں ریکارڈ کر لیں گے پرسوں آپ کو بجوا دوں گے اگر کل آپ ریس کرنا چاہے تو پرسوں میں ریکارڈ کر لوں گی اگر آپ دور خلیفہ اور شکی کے کل رات بیرے پاس رہو میرے ساتھ رکھو رات کو بلکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں کہ انشاءاللہ ساتھ میں میں آپ کی عزت کروں گی میری شکل دیکھ دیکھ کے کافی لوگ بہر ہو جاتے ہیں تو میری شکل اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے تو میں نے آج فیصلہ کر لیا کہ میں وہی سور میں ویڈیو بناوں گا آپ لوگ اپنا گھل رکھے آپ کے لئے پاک میریس ریلیٹیڈ ویڈیو لات رہے جائن وندے ماترم جائشیر رام جائشیر رام موسیقی